موسیقی 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 ہے چاہے ہم اس طرف سے کٹنگ کریں یا اس طرف سے ایک ہی طرح آئے گا تو اس لیے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں پھول دیکھ کے حساب رکھنا ہے تو اس لیے ہم چاروں جو پینل آگے کے اور چار پینل پیچھے کے کٹنگ کریں گے وہ اسی طرح آرام سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ فور فولڈ ہو گیا ہے اس فور فولڈ کو ہم ایک دفعہ دوبارہ فولڈ کریں گے تو یہ مطلب کہ یہ توٹل پیس بن جائیں گے ہمارے آٹھ آٹھ پیس میں سے چار کلیاں پیچھے کی ہوں گی چار کلیاں جو ہیں وہ آگے کی ہوں گی آپ اسے کلیاں کہہ لیں یا پینل کہہ لیں اور چار پینل کی جو کم والا حصہ ہوگا وہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے شولڈر کی طرف اور زیادہ والا حصہ جو وہ نیچے کی طرف رکھتے ہوئے پائپن کر کے سٹچ کر دیں گے اب ہمیں اس وقت حساب لگا لینا ہے کہ آستین کی لمبائی نکالنے کے بعد ہمارے پر پیچھے کتنا کپڑا بچ رہا ہے جس کے ہم نے پینل کٹنگ کرنے ہیں تو وہ ہم نے نشان لگا لی ہے کہ جتنی ہمیں پینل کی لمبائی لینیوں سے حساب سے جو کپڑا بچ رہا ہے اس میں سے آستینیں بن جائیں گی آرام سے اوپر اب ہم پینل کی کٹنگ کے لیے جو نشان لگائیں گے پہلے ہم یہ آستین کا کپڑا اعداد کر دیں گے جو اوپر ایکسٹرا کپڑا ہے اس سے ہماری آستین تیار ہو جائے گی اب باقی جو کپڑا ہے یاد رکھیں اسے میں نے ڈبل فولڈ کر کے دوبارہ فولڈ کیا ہے تو یہ آٹھ پیس ہوں گے اب ہم اس کی کلیاں پینل جو وہ کٹنگ کریں گے اس طرح کہ ہم یہ ٹوٹل جو ہے نو انچ ہو رہا ہے تو ہم تین انچ ایک طرف نشان لگائیں گے اور چینج ایک طرف اب اوپر ہم نے جہاں تین انچ نشان لگایا نیچے کی طرف سے وہاں سے چینج کا نشان لگائیں گے اور دوسری سائٹ سے تین انچ کا تو آٹھ کلیاں ہیں ٹوٹل تو آٹھ کلیوں کو تین تین سے ہم جوائنٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہماری جو اوپر شولڈر کی چھوڑائی بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے بغل بھی کٹنگ ہو جائے گی یہ حساب آپ لوگوں نے خود لگا لینا ہے کہ آپ کا اوپر چیسٹ اور شولڈر چھوڑائی کتنی ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ ڈیوائٹ کر کے کلیوں کے کم والے حصے میں اتنے انچ رکھیں گی تو اب میں نے ایک طرف چھے رکھا ہے ایک طرف تین رکھا ہے اور جہاں نیچے چھے رکھا ہے وہاں دوسری سائٹ پہ تین رکھا ہے اور اوپر جہاں تین رکھا ہے اس سائٹ پہ ہم نے چھے رکھا ہے اس طرح سے تین انچ پہ انچ سٹیپ رکھ کے نیچے تک لے جائیں گے ترچھا کرتا ہوا اور نیچے دوسری سائٹ پہ تین والے کے ساتھ ملا کے نشان لگا لیں گے اب اس کے بعد اسے کر لیں گے کٹنگ آپ کو ویڈیو دیکھ کے بھی اچھے سی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ایک سائٹ پہ ہم نے تین انچ کا نشان لگایا ہے کلی کے لیے اور دوسری سائٹ چھے انچ کا اور اوپر والے تین انچ کو نیچے والے تین انچ کے ساتھ آڑی ترچھی لائن لگا دی ہے پہلے انچ سٹیپ رکھ کے پھر اسے آرام سے کٹنگ کر لیں گے اوپر اگر ایک طرف چھے ایک طرف تین ہے تو نیچے جو ایک طرف تین ہے اور ایک طرف چھے ہے اس طرح یہ آری پٹیاں جو کٹ ہو گئی ہیں جو پینل کٹ ہو گئے اور دو جو ہیں اس میں سے کلیاں پینل جو ہیں وہ کھلی رہیں گی کیونکہ کھولا والا حصہ تھا اس کو ہم بعد میں سٹیچ کر کے ایک پینل تیار کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارے پینل کٹنگ ہو گئے ہیں چار پینل آگے کے ہیں چار پیچھے کے ہیں ان کو سٹیچ کریں گے اور سٹچ کرنے سے پہلے جو ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ پینک رنگ کا ایک کپڑا لے لیا اور اس کی پائپن کٹنگ کر لی ہے اور پائپنوں کو ساتھ میں لگاتے جائیں گے اور بہت خوبصورت اس کے ساتھ جو ہے ریزائننگ بھی بن جائے گی اور ہمارے پینل جو چاروں آگے کے بھی جڑ جائیں گے اور چاروں پیچھے کے بھی جڑ جائیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ کو رکھ کے دکھا دیا کہ چار پینل آگے آئیں گے اور نیچے بارڈر آئے گا تو اتنا سارا اس کا کھلا گیر بھن جائے گا اور ساتھ جو ہے بیچ میں پائپن ہوگی تو اس کی چڑائی مزید اور بھڑ جائے گی اور اوپر سے آرام سے شولڈر اور چیسٹ لمبائی بھی ہماری آ جائے گی اور ایک ہی کٹنگ میں ہماری پوری کلیوں والی فروک یہ تیار ہو جائے گی اب ہمیں جو بیچ میں پائپن لگانی ہے اس کے لئے ہم نے تیر آتشی رنگ کا کپڑا لے لیا ہے ایک میٹر اور اس کی جو ہم نے لمبائی ناپی تو وہ کلیوں سے تھوڑی سی پانچ چینج تک کم ہو رہی تھی تو وہ ہم لمبائی پوری کر دیں گے سائٹ سے کپڑا اتار کے یہ لمبائی پوری کر دیں گے جو چینج کم ہو رہا ہے تاکہ ہماری لمبی لمبی پٹیاں کٹنگ ہو جائیں کہ وہ ہم نے کلیوں کے بیچ میں لگانی ہے پائپن ہم سائٹ سے کٹ کر کے اس کے ساتھ جوائن کر دیں گے پھر اس کے بعد لمبی لمبی پٹیاں کٹ کریں گے اسے اچھے سے استری سے بٹھا لیں گے پائپن کی صورت دے دیں گے پائپن ہم نے پرشی نہیں لی بلکہ سیدھی سیدھی ہی پٹیاں کٹ کی ہیں آدھا آدھا انچیاں آپ سمجھ لیں ایک ایک انچ کی پٹیاں جو ایک انچ چوڑی پٹیاں میں نے پوری کلیوں جتنی پینل جتنی لمبی لمبی کٹنگ کر کے استری کر لی تھی اور وہ بیچ میں رکھ کے اس لائی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اسٹریچ کرتے جائیں گے سارے پینل چار پیچھے کے چار آگے کے جو آپس میں جوائن کریں گے ساتھ میں بیچ میں پائپن رکھتے جائیں گے بہت خوبصورت یہ فراک تیار ہوئے ہیں بعد میں بھی آپ دیکھیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی سلنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی